السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ اقبال اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں گرچہ بعض لوگ ان کی اس حیثیت کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک شاعری صرف حسن و محبت کے مضامین باندھنے کا نام ہے اقبال کی شاعری میں چونکہ دیگر چیزیں زیادہ زیرے بحث آگئیں ان کا پیغام زیرے بحث ہے اس لیے لوگ کچھ مسئلہ محسوس کرتے ہیں اور نہاقیقت یہ ہے کہ شعر و عدب کے ہر پیمانے پر اقبال کا کلام انتہائی دل نواز، موثر اور دل پذیر کلام ہے وہ انتہائی مشکل مضامین کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ آدمی داد دینے پر بے اختیار خود کو مجبور پاتا ہے ان کا ایک شعر جو بہت پسند ہے وہ اپنے مفہوم کے دوار سے بڑا خوبصورت شعر ہے لیکن اسے اقبال نے بڑی کمال درجے میں شعرنا اسلوب میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں بتاؤں تجھ کو مسلمہ کی زندگی کیا ہے بتاؤں تجھ کو مسلمہ کی زندگی کیا ہے یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنو پہلا مصرہ تو بالکل واضح ہے دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے نہایت اندیشہ یعنی وار و فکر خیال اور انسان کے سوچنے کی انٹلیکشل جو صلحیت ہے اس کی بھی آخری حد کے اوپر بندہ مومن پہنچا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ جنون کے بھی کمال کے اوپر ہوتا ہے یعنی اس کا جو جذبہ ہے اس کا جو شوق ہے اس کی جو وارشتگی ہے اس کے اندر کے جو ایک انر سول ہے یعنی جس کی تعبیر کے لیے عام طور پر زبان میں دل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ کمال درجے پر ہے پہلی چیز گویا کہ دماغ کا بیان ہے اور دوسرے چیز دل کا بیان ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ میں اقبال میں میں سمجھتا ہوں بہر ہی خوبصورتی سے ایک مسلمان کی مکمل تاریخ بیان کی ہے مسلمان یا ایک بندہ مومن وہ اقلی اتبار سے بھی انتہائی اللہ مقام کو اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتا ہے چیزوں کو وہ ویسی ہی دیکھتا ہے جیسی کی وہ ہیں وہ جب نتائی جخص کرتا ہے تو کبھی اپنے جذبات سے متاثر نہیں ہوتا اپنے تاثبات سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ بالکل ریشنل انداز میں چیزوں کو سمجھتا ہے ان کا تذیعہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد جب وہ عمل کرتا ہے تو پھر اس وقت وہ پورے دل کے ساتھ عمل کرتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے وہاں پر وہ اپنے جذبے کو اپنے شوق کو اور اپنی جو ادرونی کیفیات ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ وہ بڑا خوبصورت بیلنس ہے جو ایک بندہ مومن میں ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اور خاص طرح پر مذہبی لوگوں میں بالخصوص اور تمام معاشرے میں بالعموم ہماری یہ بیلنس نہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مذہبی لوگ انتہائی علمی بحثوں میں بھی جذباتی انداز اختیار کر لیتے ہیں اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہاں پر ان کا عمل جو ہے وہ کبھی بھی وہ گرمی شوق نہیں دیکھ پاتا جو عمل کی اندر اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے تو انسان کو اپنے اندر یہ خوبصورت تبازن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ چیزوں پر سوچے غور و فکر کرے تو بالکل منتقی انداز کو اختیار کرے اور جب وہ عمل کرنے پر آئے تو اس وقت وہ بالکل جذبی و شوق کے ساتھ کام کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علم و عمل میں برکت ادافہ پایا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين